نمازکار دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یدی آپ بھگوان شیو کے سیولنگ کا ابھیشیک کرتے ہیں تو آپ کو کیا لاب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بھگوان شیو کے کئی دھاتوں کے سیولنگ ہوتے ہیں اور کئی پرکار کے دھاتوں کے سیولنگ کے ابھیشیک کرنے سے اس کے بھن بھن لاب پرابت ہوتے ہیں بھگوان شیو سب کچھ پردان کرنے والے دے ہوتا ہے ارثات ہوئے اتنسیگر پرسند ہوتے ہیں پر کہتے ہیں کہ بھگوان شیو کی پوجہ کرنے والے وقت کو کال سے بھی ڈرنے کیا ہو سکتا نہیں پڑتی کیونکہ کال بھی بھگوان شیو کے بھکت کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور دوہے سے نرمی سیولنگ کا ابھیشیک کرتے ہیں تو آپ کا ستر ناس ہو جاتے ہیں تتہا پربل سے پربل ستر ستا ہی سماپت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھگوان شیو کے لوہے سے بنے سیولنگ کا گھر پر یا کسی اس تھان پر اس کا ابھیشیک کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا پرنے پرابت ہوتا ہے تتہا آپ کو پرسند کرنے والا جو بھی وقت ہوتا ہے وہ ستا ہی سماپت ہو جاتا ہے اسی طریقے یا بھگوان شیو پر کالے تل یا تل کا تیل ارپت کرتے ہیں تو اس سے بھی پربل ستر ناسک پریوگ ہوتا ہے اور یہاں کرنے سے ستا ہی سماپت ہو جاتا ہے تتہا وہ ایک تل کی بھانت سماپت ہونے لگتا ہے اور وہ کبھی بھی آپ کے سمجھ کھڑے رہنے کی اسٹھتی یا کھڑے رہنے کی شکتی جھتا نہیں پاتا اور وہ کبھی بھی آپ کو پرسند نہیں کرے گا یادی آپ یہ کرنا کرنا چاہتے ہیں پر اس پریوگ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ستر ناس ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ویکتی کے او یا کسی ویکتی کے انہیت کے لیے اس پریوگ کو نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان شیو روشت ہو جاتے ہیں کیونکہ یادی آپ کو ویکتی پرسند کر رہا ہے تب ہی اس پریوگ کو کھڑیں اور اور یادی آپ لوگے کے سیولنگ پر پرتی دن جل سے ہی ابھیشے کرتے ہیں تو بھی آپ کو ستر بادہوں سے مکتی مل جاتی ہے اور آپ کے سمجھکار بندے لگتے ہیں دنوا دوستو بنے رہی ہے دیب درست کے ساتھ دیکھتے رہی ہے روچک جان کری بھر ویڈیو اور ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوں موسیقی موسیقی